بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائے السلام علیکم بھائیس تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایس وی کی سیم جائے کرو کار جائے کر کیسے چینڈ کر سکتے ہیں اگر پہلے تو آپ کو پراملن دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کیسے چینڈ کریں وہ دکھاؤں گا تو یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نو سیم کارڈ اگر یہاں آپ کو نظر آتا ہے سیم کارڈ ڈالتے بھی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے نو سیم کارڈ تو اس کا مطلب ہے آپ کی جیکٹ خراب ہے لیکن اگر آپ کو ایسے نہیں دکھائی دیتا یعنی کہ اگر آپ سیم ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایسے نہیں دکھاتا بلکہ آپ کے پاس اس سیم میں وہ یہاں کہیں شوہ ہو رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو سیم جاکٹ ڈالنے کے بعد دکھاؤں گا تو اگر آپ کے پاس وہ پراملن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی پہم والا ہے السلام علیکم برائیز تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایس سیم جیکٹ و کارڈ جیکٹ کیسے چینڈ کر سکتے ہیں اگر پہلے تو آپ کو پراملن دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کیسے چینڈ کر سکتے ہیں وہ دکھاؤں گا تو یہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نو سیم کارڈ اگر یہاں آپ کو نظر آیا سیم کارڈ ڈالتے بھی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے نو سیم کارڈ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جیکٹ خراب ہے لیکن اگر آپ کو ایسے نہیں دکھائی دیتا یعنی کہ اگر آپ سیم ڈالتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایسے نہیں دکھاتا بلکہ آپ کے پاس وہ سیم میں وہ یہاں کہیں شو ہو رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو سیم جاکٹ ڈالنے کے بعد دکھاؤں گا تو اگر آپ کے پاس وہ پرابلم تو آپ کے پاس سوفیر کی پرابلم جبکہ اگر آپ کو ایسے اس طرح دکھائی دے رہے تو آپ کے پاس سیم جاکٹ کی پرابلم ہے اس کو کیسے چین کر سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھا جاؤں تو یہ اگر آپ کسی شاپ سے ڈالوائیں گے تو آپ سے مطقریبا 350 لیں گے یہاں 400 اگر آپ اسے خود ہیل سیل سنگیرہ سے لیں گے جیکٹ کو سیم کھول جا کر جائیں کہ آپ سیم اور سارے سارے سٹک اس کی لیتے ہیں سٹک تو یہ ہے آپ کو تقریبا 180 کی ملے گی اور اگر آپ صرف سیم جاکٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو 50 کی مل جائے گی تو آپ اس کو ایزیلی چیز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جس اس کو آپ پاور آف کریں پاور آف کرنے کے بعد آپ میں اس کی جو پیچ ہے وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے اس کے پیج میں اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ یہاں اس کو آپ اس طرح اپن کریں اپن اس کو کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ گارڈ کے لیے جیکٹ ہے اور یہ ہمارے پاس سیوی جیکٹ ہے تو ان دونوں کو ہم سٹک کہتے ہیں تو اگر آپ اس کو ایک کو چینج کریں گے تو آپ کے پاس تھوڑی محنت کرنے پر لیکن آپ سیم پر بسائیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو ایسے لگتا ہے یہ مانی پاس ہے یہ گائیڈنگ ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے پتی ہے مانی پاس پتی نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اتار سکتے ہیں سالی سے اس کو لیے آپ جس لیے آپ یہاں آپ کو دکھائی دینا ہے اس کو پیٹھ کر دینا ہے ترجمة نانسي قنقر 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 ایک صفیح یہ کوchyل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وہ نانسی قنقر اور نانسي قنقر موسیقی